جی ہلو دوستو میں ہوں کمر چیمہ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آپ نے سنا ہوگا there are no rules in any war جنگوں کے اندر کوئی rules نہیں ہوتے کوئی قوانین نہیں ہوتے اور اسرائیل نے بیسیکلی دیکھیں کہ یہیہ سنور کی جو dead body ہے وہ اسرائیل کے لیے کتنی important ہے وہ کہتے ہیں کہ یہیہ سنور کی body ہم حفوظ رکھیں گے ہمارے پاس ہے تم ہمارے چھوڑ دو جو hostages ہیں اور یہ اسرائیل پرائیم نیسٹر جو ہے یہ انہوں نے یہ idea ڈھونڈ ہے کہ ہم اس کے dead body دینے ہم نے ہمیں کیا ملے گا اب اب حماس کے لیے یا یا سنور کی body کی بڑی value ہے یا یا سنور کی body کی بڑی value ہے کیونکہ ان کو اسیس کا پتہ ہے کہ بھائی ان کا یہ commander ہے جب ان کا یہ commander ہے اور وہ تو تلاش کر رہے ہیں وہ تو ڈونڈ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا commander دیا جائے جنگ کے اندر جو آپ کے leader ہوتے ہیں جنگ کے اندر جو آپ کے commander ہوتے ہیں آپ ان کی dead body ہیں چاہتے ہیں because اس سے آپ کی عزت بڑھتی ہے آپ ان کو عزاز کے ساتھ کرانا چاہتے ہیں نا دفنانا چاہتے ہیں ان کے وہ ایک time ہوتا ہے so مجھے ایسے لگا جو میں نے چیز سمجھی اور یہ CNN نے بھی report کی اور بہت سارے باقی اخباروں نے بھی اس کو report کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کسی قسم کے جو قانون ہے وہ نہیں رکھنے اور کسی قسم کے logic نہیں کیونکہ حماس کہتی ہے ہمارے پاس بھی کوئی logic نہیں ہے اسرائیل کہتا ہمارے پاس بھی کوئی logic نہیں ہے so بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا جو جنگوں کے قوانین ہوتے ہیں وہ اکثر ہم جنگوں کے قوانین کو ایون کے جس دور میں بھی جنگ ہو رہی ہو قوانین ہمیشہ ہوتے ہیں کہ بچوں پر حملہ نہیں کرنا بوڑوں پر حملہ نہیں کرنا فصلیں تباہ نہیں کرنی اس طرح کی انہیومن چیزیں نہیں کرنی ریپ نہیں کرنے انارمڈ لوگوں کو نہیں مارنا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ جو جنگیں آج کے زمانے میں ہو رہی ہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں اب یہ اپنی جگہ ایک اور جو اسرائیل جو ہے اس نے ایک پلوٹ پکڑا ہے ایک سازش پکڑی ہے کہ ایک سینئر اسرائیلی سائنٹس جو ہے اس کو ایران مارنا چاہتا تھا سینئر اسرائیلی سائنٹس کو ایران مارنا چاہتا تھا جو ایک ایسرائیلی سٹی کا میر بھی تھا اور اس سلسلے میں ییرسولم کے اندر سے سات لوگوں کو پکڑا گیا اور انہوں نے میرے حالہ کسی پولیس کار پر بھی حملہ کرنا تھا گرنیٹ پھینکنا تھا ایک گھر کے اندر اور ان کو میرے حالہ کسی 53,000 یواز ڈالرز دینے تھے بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ ایران اور ان کی جو پروکسیز ہیں ان کے اوپر پریشر کس چیز کا بڑھا ہے پریشر اس چیز کا بڑھا ہے کہ دیکھیں اسرائیل نے آپ کے گھر میں گھس کے مارا ہے سو آپ کیا کریں آپ بھی ان کے گھر میں گھسیں جیسے کہ اب فارگزامپل آئی آر جی سی کے کمپاؤنڈ کے اندر اب حماس کی لیڈرشپ کو اگر مار دیں تو ایران کے پلے کیا رہ جاتا ہے سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایران یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمیں چیزیں کریں اس لئے ایران اب تھوڑا سا ڈیسپریٹ ہے ہماس ڈیسپریٹ ہے ہزبولہ ڈیسپریٹ ہے کہ ایرانین انٹیلیجنس نیٹورک جو ہے وہ اسرائیلی شہریوں کو ریکروڈ کرنا چاہتا ہے اسرائیل کے اندر اسی سلسلے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پکڑے بھی گئے ہیں اسرائیل کے اندر پکڑے گئے ہیں آپ دات دیں کہ اسرائیلی جو ہیں وہ بھکتے نہیں ہیں اگر بھکے ہیں تو انہوں نے پکڑ لیا ایران کے اندر لوگ بھگ گئے ہیں اور وہ جو سائنٹسٹ ہے اس کے گھر کے اردگیل کچھ لوگ جو ہیں وہ سسپیکٹ نظر آئے اور انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور وہ وہاں پہ فوٹوگرافی کر رہے تھے ان فوٹوگرافی کس لیے کہ جی آپ ڈیڑھ سو ڈالر ہمیں دے دیں ہم آپ کو فوٹوگراف بیٹھ سیں ہیں سو یہ ایک بہت بڑی وہ جیسے کہتے ہیں نا پلوٹ ٹھیک ہے جی اور یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے what I understand کہ اب دیکھیں اگر جنگ مین جتھوں میں لڑائی سے نکل کے گلی محلوں میں آ گئی ہے اور ریکروٹمنٹ شروع ہو گئی ہے تو پتہ نہیں جیسے جیسے اسرائیل ایران کے اندر جنرل کانی جو تھے جنرل کانی was the guy who was the head of that القuds force القuds force looks at the جو ایران کی جتنی بھی پراکسیز ہیں جنہیں مضاحمتی گروپ ہی یہ کہتے ہیں ان کو دیکھتا ہے in the IRGC اور basically جب ٹرمپ نے جب ٹرمپ دور کے اندر وہ کون جنرل صاحب they forgot his name جب وہ اس کو ڈرون سٹرائک میں مارا گیا تو جنرل کانی became the head of the القuds force and then after that ہم نے یہ چیز نوڈ کی کہ جنرل کانی جو ہے it seems کہ وہ compromise ہو گیا and جنرل کانی compromise ہوا because کہ وہ جہاں جاتا تھا وہ information دیتا تھا تو ہر وقت اسرائیل کو فائدہ ہو رہا تھا اگر حسن نصرولہ جس جگہ پہ جنرل کانی نے بلوایا وہاں پہ strike ہو گئے it means کہ کانی information دے رہا تھا اگر ایران کی intelligence chief goods force کا head compromise ہے تو آپ imagine کریں کہ نیچے کون کون compromise ہوگا آپ اس سارے process کے اندر یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ کی intelligence ہی compromise ہو جائے آپ کی intelligence agency ہی compromise ہو جائیں اب یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ایران ایران کی طرف سے جو ایران جن کو fund کر رہا تھا ٹھیک ہے جی اور ایرانی intelligence جو ہے اسرائیل کی جو critical energy infrastructure ہے وہاں پہ کوئی دماکے کرانا چاہتے تھے power stations میں دماکے کرانا چاہتے تھے ایک بڑی strategy جی سوچ رہے تھے اب اسرائیلی یہ بھی کہتے ہیں اب اسرائیلی یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے رشیان weapons جو ہے ہمیں ملے اور رشیان weapon کہاں ملے جو militants ہیں ان کے پاس میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک problematic چیز ہے it's not going to conclude very very soon اب اگر سو hostages ہیں اگر hostages پہ آج ہیں وہ حماس کے پاس ہیں اب پتہ نہیں کتنے گنہوں نے مار دی ہیں کتنے یہ hostages انہوں نے رکھے ہوئے ہیں as a bargain chip کہ ہم ان hostages کے اگر کسی کو اب ہو سکتا ہے ایران دیکھیں یا یا سنور کی باڈی کی اتنی ورت ہے یا بڑھیں گے اس رائل کو دبل ایڈوانٹیج ہو گیا دشمن بھی مار لیا اور اپنے لوگ بھی چھڑا لی کبھی ایسے ہو ہے آپ یہ کر سکتے آپ کہ آپ دشمن کو بھی مار اور دشمن کی بڈی رکھ لیں اور اس کے بدلے اپنے جو لوگ جو پچھلے ڈیڑھ سال دوسرا انفرسٹرکچر توڑ دیں تیسرا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہماز کو کمزور کر دیں مطلب ایک دفعہ سارے کی ساری غزہ کو کلیر کرنا چاہتے ہیں ساری کی ساری غزہ کو کلیر کرنا چاہتے ہیں سو اگر غزہ کلیر ہوتا ہے ہوسٹیجز مل جاتے ہیں سٹنلز ہو جاتی ہیں ہماز کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں دیکھیں اگر ہماز نیوٹرلائز ہو جاتی ہے تو سمجھیں ایران کا سارے سارا پلان جو ہے وہ اڑ جاتا ہے ایران کی ساری کی ساری مضاہمتی فورس جو ہے جو انہوں نے پچھلے کئی ڈیکٹ سے بنائی اڑ جاتی ہے اور جو پچھلے سال سات اکتوبر کو اسرائیل پہ حملہ ہوا تھا دیکھیں سو فار اسرائیل کوئی پرواہ نہیں کر رہا کہ دنیا ہمارے بارے کیا سوچ رہی ہے کوئی پرواہ نہیں دنیا کیا سوچ رہی اور کیا نہیں سوچ رہی تو don't care ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ نے اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے اور وہ ٹارگٹ کیا ہیں ہمارا نیشنل انٹرسٹ جو وہ کہتے ہیں ہمیں نیشنل انٹرسٹ سوٹ کرتے ہیں ہم وہ کریں دیکھیں اسمائل ہانیا اڑا دیا یا سنور اڑا دیا حسن نصر اللہ حسن نصر اللہ is top guy جو 2006 کی اسرائیل اور ایران کی اسرائیل اور حماس کی لڑائی ہوئی تھی اس کی سوری کیا نام ہے اس کا دوسرے گروپ حزباللہ کی آپ کیا سمجھتے ہیں اس وہ کچھ چھوٹی لڑائی تھی حماس consider this as a victory ہماری اس لیے تو کہتے ہیں کہ حماس حزباللہ کہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ on foot ہم سے لڑے اسرائیل جو ہے وہ on foot لڑے اسرائیل ساری کی ساری قاڈ کافٹرز کی وار لڑ رہا اس کو کیا ضرورت آپ نے بندے مروانے کی جب قاڈ کافٹرز ایک بندہ دور بیٹھ کے remote کنٹرول کے جوائسٹک یہ جی جوائسٹک ہے لگا ہوا دیکھ رہا ہے اور وہ سارا آگے سے قاڈ کافٹر اڑ رہا ہے وہ loaded ہے اس کے اندر گولیاں بھی ہیں جیسے یعنی بھی دیکھا مار دیا اور وہ بڑی گولی ہے بھائی تو وہ تو اڑا کے رکھ دیتے ہیں جنگ بکیت جنگ تو بلکل ہی بدل گئی ہے اب کون کہے کہ فوجی مروائیں گے کوئی فوجی نہیں بیچے گا فوجی تو ایسٹ ہو جائیں گا فوجی جو ہے وہ آپ کی سمجھیں بہت ایک بھڑی ایک ایسٹ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ فوجی شہید ہوگی کسی ملک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فوجی نہیں شہید کروانا کیا شہید ہوگا یا کیا مرے گا اب کوارڈ کوپٹر ہی مریں گے کوارڈ کوپٹر ہی مریں گے اور کچھ نہیں ہوگا اب کوارڈ کوپٹر ہی جائیں گے اور وہ جا رہے ہیں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے جو میں نے دیکھا ہے ابھی تک ٹھیک ہے وہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے لیٹس سی اس میں جسے کہیں گے کہ کیا ایک سیچویشن آتی ہے ہمارے سامنے کیا سیچویشن آتی ہے ہمارے سامنے اب دیکھیں ڈیڈ بوڈی ہماس کے لئے اگر ہماس اپنی ڈیڈ بوڈی بھی نہیں لے سکتا ٹھیک ہے تو پھر ہماس کیا کر سکتا ہے لوگ سوال تو کریں گے نا کہ ہماس اگر اپنی ڈیڈ بوڈی بھی نہیں لے سکتا تو ہماس کر کیا سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہماس اپنے جنگ جو بھی نہیں لے سکتا ٹھیک ہے ڈیڈ بوڈی انہیں کیسے لینی ہے اسرائیل سے وہ لے سکتے ہیں یہ تو جنگ جذبات اور دعاوں سے تھوڑی لڑا جاتا ہے آپ کو لڑنا ہے with your mind آپ کو لڑنا ہے اکل کے ساتھ یہاں پہ سائنس and ٹکنالوجی ہے یہاں پہ یونیورسٹی آگئی ہیں بھئی یونیورسٹی انمیسٹمنٹ کی ہے جن لوگوں نے اپنے بچوں کو سکول بھیجا یا جن بچوں نے انہوں نے ترقی کی ہے نہ کہ جن لوگوں نے بچے کھوٹر کھٹر 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 جو ساڈے پھنڈا ہے وہ کہتے یہ ماری اتنی مین پاور مسلمان کہتے ہیں مسلمان کو ایک بہت بڑا مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے نمیریکلی تعداد میں بڑھنا ہے اور دنیا پہ غالب ہو جانا نمیریکلی آپ آگے آپ کو نہیں بڑھنا نمیریکلی تھی انہوں نے آگے کھوٹ کھوٹر تو اڈکار دینے اب تلواروں کی جنگیں نہیں ہونہی اب دماغ کی جنگ آئیڈیا جس کا آئیڈیا اچھ جا کے قوارڈ کارپٹر اٹھے گا اور قوارڈ کارپٹر جا کے حماس کے بندے کو مارے گا ہزباللہ کے بندے کو مارے گا دوزار چھے میں تو ایسا نہیں تھا نا دوزار چھے میں کیا ایران کے اندر یونیورسٹی نہیں ہے حال میں اسلام کے اندر کوئی یونیورسٹی نہیں کیا کر سکے ہیں قطر کہتا ہم نے حماس کو پنا دی ہوئی ہے ہم یہ کر دیں گے کیا کیا ہے بھئی کچھ بھی نہیں there is nothing what they have done ٹھیک ہے نا جی میں تو اس چیز کو دیکھ کے میں تو بڑا وہ ہوں ہوں کہ ہمارے لوگ نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کی نیریاں ویلیاں بیا کے روٹیاں کھان ڈائن اور باتیں ویلیاں بیا کے روٹیاں کھان ڈائن اور باتیں کہا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہا رہے ہیں آئی ویش کہ کچھ ایسا ہو جو پتا چلے بیرن میں جسے کہیں گے نا مجھے تو بڑی حرانگی ہوئی ہے اس چیز پہ کہ آپ دیکھیں کہ اب ہماس اگر چاہے تو ہماس ایک ڈیڈ بوڈی لے کے دکھائے نہیں لے سکتا چھپا ہوئے ہماس اس گلہ نہیں آپ کمپیٹ کر سکتے آپ ان کے ساتھ کیونکہ انہوں نے ایڈوکیشن پہ انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے بچوں کو کیوں نفرت سکھاتے ہم کیوں سب کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نفرت سیکھیں ایک دوسرے کو کیوں ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اگر یہ آپ کر لیں آپ اپنے بچوں پر انویسٹمنٹ کر لیں مستقبل میں صرف اس چیز میں انویسٹمنٹ کر لیں کہ ہمارے بچے نے یونیورسٹی جانا ہمارے بچے نے سائنس اینٹ ٹکنالوجی پڑھنی ہے ہمارے بچے نے آر این ڈی پڑھنی ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ہم نے وہ کرنا ہی نہیں مسلمان یہ نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمانوں نے پہلے تو ایک دوسرے کو کافر کہنا تو پہلے تو یہ کہنا پھر اس کے بعد چیزیں بہتر ہونی ہیں پہلا کافر کافر کر کے گالا کڑ کے بندے مار کے ٹھیک ہے نا ساری کی ساری تو عالم اسلام آج وہ بیٹھی ہوئی ہے اس چکر میں ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں نکال 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 جو فیکٹ ہے کوئی مجاہدین بن گئے مجاہدین بننے سے تو آپ ترقی تھوڑی کر سکتے ہیں جہاد کرنے سے تو ترقی تھوڑی ہوگی آپ نے ترقی کرنی ہے اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے اپنی آنے والی نسلوں کے اندر آج آپ ڈیڈ باڈی لے کے دکھائیں اور آپ ان کی ڈیڈ باڈی یہ رکھے ہیں پانچ سو ماریں گے ایک ڈیڈ باڈی لینے پانچ سو ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آپ کی کیونکہ وہ آپ امریکنز کو دیکھ لیں ایک بندہ ایک بندہ ان کا دنیا میں رہ جائے اس کو وہ واپس لے کے آتے ہیں بیشاک جو مرضی ہو بیشاک اگلی اوپر سینکشنز لگانی ایک امریکن تھی جو اس کورین ڈیسنٹ غلطی سے ساؤتھ کوریا سے نورتھ کوریا چلی گئے اوپاما دور کے اندر پریزیڈنٹ کلنٹن خود اسے وہاں سے لے کے آئے تھا نورتھ کوریا سے وہ وہاں سے اس کو لے کے آئے اور انہوں نے امریکہ کے سامنے اس خاتون کو لا کے کھڑا کیا اور اس نے کہ یہ ہماری لڑکی ہے گلتی سے وہاں چلی گئی تھی یہ ہمارے ساتھ ہے یہ ہے گیم ساری اس کو سمجھیں ایسے وہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو پروٹیکٹ مسلمانہ نے کی پروٹیکٹ کرنا بچارے ہیں روٹینی دماغ ہی نہیں صحیح ہو سٹنٹڈ گروہ تھا ساری مجھے ایک بات بتائیں وہ بچے جن کو پوری روٹین نہیں ملی جن کو پوری دال نہیں ملی جن کو پورا دودھ نہیں ملا جن کو پوری کی پوری نیٹریش فوڈ نہیں ملی دماغ کیسے گروہ کرے گا اس کا اس کا دماغ گروہ نہیں کر سکتا پائی جان اس بچارے کی اوقات ہی نہیں ہے اس کے اندر وہ انگری گری گئے تو دماغ کیسے بنے گا اکثر کئی لوگ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں مجھے ملتے ہیں وہ بندہ غلط بات پہ اڑگے ہوگا کوئی میں نے دیکھا کئی لوگوں کو وہ مجھے پتہ چلتا اس کی تو گروہ ہی نہیں ہوئی ان چیزوں پہ بندہ چیزیں نہیں کر تو ہمارے لڑکے ہیں وہ understand ہی کر سکتے امریکہ کے اندر آپ سکول میں جائیں وہ آپ کو میل دیتے ہیں آپ ان کو بتائیں نا کہ ہمار بار روٹی کو نہیں ہیں وہ آپ میل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو دو سکول میں آئے ان کو کھانا دو اگر ان کے ماں باپ فورڈ نہیں کر سکتے بچہ یہ بچہ گروہ نہیں کرے گا تو بچہ ترقی نہیں کرے یہ ریسرچ نہیں کر سکتے گا یونیورسٹی نہیں جا سکتے گا پر سوچ نہیں کنی دیر سمجھ آئیے کچھ بھی نہیں سمجھ نہ انہوں نے بس وہ کرنا جو اور نے کرنا بس ٹھیک ہے نا لیٹس کیا آتا سنور کی بارڈی کے بدلے کتنے اوستجز رہا آتے ہیں